بھوپال کا ایک گھر تیرہ سال کا شاداب سویا ہوا تھا جب اچانک بگل کے کمرے سے ماں کے خانسنے کی آواز آئیں شاداب کی سمجھ میں کچھ آیا نہیں لیکن ماں سمجھ گئی تھی زہر کی چادر شہر کو اپنے آگوش میں لیتی جا رہی تھی اور پورا بھوپال جلدیش مشان میں تبدیل ہونے والا تھا شاداب کی ماں نے شاداب اور اس کے تین بھائیوں کو اٹھایا اور گھر سے بھاگ نکلے پریبار کی جان اس طرح بچی اس رات ان کے ساتھ اور سیکڑوں لوگ تھے جو جان بچانے کے لیے بھاگے جان بچانے کے لیے بھاگنا لازمی اسی بات ہے عام آدمی تو یہی کرے گا لیکن پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عام نہیں ہوتے موت کو سامنے دیکھ کر اپنی نہیں اوروں کی سوچتے ہیں ان میں سے ایک شاداب کے پتا بھی تھے اور ان کے ساتھ ہی جو اس رات کسی ہیرو سے کم نہیں تھے یہ کہانی بھوپال گیس تراصدی کی اور اس تراصدی میں بھی ہیرو بن کر ابرے کچھ لوگوں کی ہے نمسکار میرا نام ہے نکھل اور آپ دیکھ رہے ہیں اعتحاسک قصو کہانیوں سے جڑا ہمارا روزانہ کا کارکرم تاریخ ابھی کچھ دن پہلے ایک ویب سیریز ریلیز ہوئی دوہزار تیس میں نام ہے ریلویمن جس میں کے کے مینن آرما آدھون پابل اور دیبین تو جیسے کلاکاروں نے کام کیا ریلویمن آدھارت ہے ایک اصلی کہانی پر کیا تھی یہ کہانی شروع سے آپ کو بتاتے ہیں کئی لوگ جانتے ہوں گے ان کے لئے ایک ریکیاب ہے دو دسمبر 1984 کی رات تھی مہینہ بھر پہلے ہی پردھان منتری اندرہ گاندھی کو گولی مار دی گئی تھی ان کے ہتیا ہوئی راجیم گاندھی نے کرسی سمحالی اور لوگ سبحہ کے چناؤوں میں صرف ایک مہینے کا وقت باقی تھا مدیبردیش کے مکھے منتری ارجون سنگھ راج جبھر میں چناؤی ریلیو میں ویسٹ تھے بھوپال میں تب ایک کمپنی تھی یونین کاربائیڈ نام کی کمپنی گھاٹے میں تھی اور کیٹ ناشک اتپادن کا کام جو کئی مہینے سے ٹھپ پڑا تھا ایک مہینے پہلے ہی دوبارہ چالو ہوا تھا فیکٹری میں 68000 لٹر شمتہ کے تین سٹوریج ٹانکس تھے نمبر ان کے تھے ای سکس ونزیرو ای سکس ہنڈر ٹین ای سکس ہنڈر ٹین اور ای سکس ہنڈر ٹین لیکوڈ میتھائیل آئیسوسائنیٹ کا اتپادن کر ان میں سٹور کیا جاتا تھا اس رات فیکٹری میں ہوئے ایک کیمیکل ریاکشن کے چلتے میتھائیل آئیسوسائنیٹ نام کی گیس کا رساو شروع ہوا اگلے دو گھنٹوں میں پورا شہر گیس چیمبر میں تبدیل ہو گیا شہر کے کیا حال تھے اس بات سے سمجھئے کہ ایم آئی سی کے صرف اکیس پی پی ایم ہوا میں موجود ہوں تو ایک منٹ میں ہزاروں لوگوں کی جان جا سکتی تھی بھوپال میں اس رات چالیس ٹن میتھائیل آئیسوسائنیٹ گیس لیک ہوئی تھی بھوپال ریلوی سٹیشن میں اس رات ڈیپیوٹی سٹیشن ماسٹر گولام دستگیر ڈیوٹی پر تھے باہر آ کر انہوں نے دیکھا کہ پلاتفارم پر لوگ گرے پڑے ہیں دستگیر بھاگ کر سٹیشن سپریٹینڈنٹ دروی کے پاس گئے دروی زمین پر گرے پڑے تھے بے ہوش تھے دستگیر ایک بار پھر باہر آئے اب کیوں نے محسوس ہوا کہ انہیں خود بھی چک کر آ رہا ہے انہیں یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو کوئی بہت پڑی گڑ بڑ ہوئی ہے ہوا زہریلی ہوتی جا رہی تھی اور وقت کے ساتھ یہ زہر پھیلتا ہی جا رہا تھا ٹھیک اسی وقت گلام دستگیر کے گھر پر ان کے بچے اور پتنی بھی اسی زہر سے جوج رہے تھے ان کی پتنی نے بچوں کو اٹھایا اور ترند گھر سے بھاگ نکلیں اگلی صبح سب اسپتال میں تھے دستگیر کے بیٹے شاداب کو حساس ہوا کہ شاید ان کے پتا انہیں ڈھونڈتے ہوئے گھر آئے ہوں گے لیکن گھر جانے سے پہلے شاداب اور اس کے بھائیوں نے اسپتال کا چکر لگایا شہر میں دو بڑے اسپتال تھے شاداب اور اس کے بھائی اپنے پتا کو ڈھونڈتے رہے لیکن دستگیر کا کہیں کوئی پتا چلا نہیں شاداب دوڑتے دوڑتے گھر بھاگا اولان دستگیر گھر لوٹ چکے تھے لیکن ان کی حالت گمبھیر تھی انہیں سانس لینے میں دکت تھی اور آنکھوں میں خون چڑھایا تھا اسی حالت میں دستگیر کے موں سے نکلا دروی صاحب نہیں رہے اس کے بعد انہوں نے پچھلی رات کی پوری کہانی بتائی بھوپال سٹیشن پر لوگوں کا دم گھٹ رہا تھا بھگدر مچ گئی تھی دستگیر بھی بھاگ سکتے تھے لیکن انہیں اس وقت اپنی جان کے فکر نہیں تھی انہیں بار بار ایک ہی بات یاد آ رہی تھی بومبے گورک پور ایکسپریس آرائیبنگ آن دی پلاٹ فارم ان 10 منٹس یہ ناؤنسمنٹ ہو رہا تھا ٹرین میں بیٹھے لوگوں کو بھوپال کی حالت کی کوئی خبر نہیں تھی انگریزی میں جسے سٹنگ ڈک کہتے ہیں ان کی حالت ایسی ہی تھی اگر ٹرین سٹیشن پر آ جاتی تو تین چار سو لوگوں کی موت تیت تھی زیادہ بھی ہو سکتا تھا پولان دستگیر یہی سوچ رہے تھے کہ اتنی دیر میں بومبے گورک پور ایکسپریس پلاٹ فارم تک پہنچ بھی گئی ٹرین کھچا کچ بھری ہوئی تھی ٹرین کی کھڑکیوں سے دستگیر نے دیکھا کہ لوگوں کی سانس پھوننے لگی ہیں انہیں آؤ دیکھا نہ تاؤ بھاگ کر لوکو پائلٹ کے پاس پہنچے ٹائم ٹیبل کے حساب سے ٹرین کو بھوپال میں اگلے 30 منٹ تک رکنا تھا اگر ایسا ہو جاتا تو بومبے گورک پور ایکسپریس میں بیٹھے سیکڑوں لوگ نسچن طور پر مارے جاتے لیکن دستگیر نے لوکو پائلٹ سے کہا کہ ٹرین کو آگے بڑھائی گے اب لوکو پائلٹ ہچ کے چاہیا کیونکہ ریلوے کے نیم ہوتے ہیں کہ وقت سے پہلے ٹرین کو آپ نہیں ہلا سکتے سٹیشن سے لیکن یہ ایک ایموجینسی سیچویشن تھی لوکو پائلٹ کو بات پتا نہیں تھی پوری کافی بولنے کے بعد بھی جب وہ مانا نہیں دستگیر نے اسے ایک نوٹ دیا کچھ ہوا تو اس کی ساری ذمہ داری میری دستگیر نے ایک کہا دستگیر نے گارڈ سے بھی یہی کہا ٹرین آگے بڑھائی گئی اس پوری قوایت کے دوران دستگیر کے جان خود خطرے میں تھی لیکن وہ ایک منٹ کے لیے ہی رکے نہیں دویگ پترکہ سے بات کرتے ہوئے دستگیر کے بیٹے شاداب بتاتے ہیں اس رات سٹیشن میں بہت سے لوگ مارے گئے یہ آکڑا اور بھی زیادہ ہو سکتا تھا اگر میرے پتہ اور ان کے ساتھ ہی لوگوں کی مدد نہیں کرتے سرکاری ریکارڈ کے مطابق اس حادثے میں قریب 3787 لوگ مارے گئے انازی کاریک طور پر یہ سنکھیا پندرہ ہزار کے قریب بتائی جاتی ہے دنیا کا سب سے بھیشن انڈسٹریل ڈیزاسٹر اسی ہی کہا جاتا ہے یہ آکڑا اور بھی بڑھا ہو سکتا تھا اگر دستگیر جیسے لوگ نہ ہوتے دستگیر نے اس رات صرف ایک ٹرین کو نہیں بچایا بومبے گورکپور ایکسپریس کو روانہ کرنے کے بعد انہوں نے فون کا زمان سبھالا فون کی دوسری طرف اٹارسی کے سٹیشن مینجر تھے دستگیر نے ان سے دو ٹو کہا کہ بھوپال آنے والی ساری گاڑیوں کو تورنت روک دیا جائے دوسری طرف سے پھر بھی سوال ہوا کہ کیوں دستگیر کا دم اکھڑ رہا تھا تب تک اس کے باوجود انہوں نے تب تک فون کا ریسیور نہیں رہا جب تک دوسری طرف سے ہاں کا جواب نہیں آ گیا کہ کیوں کرنا ہے بہت بڑا رسک ہوتا ہے کہ سامنے ٹرین نہیں چلاوں گا تو اس کی جواب داری دے گا کون دستگیر نے سمجھایا انہیں وہ یہی نہیں رکے بھوپال کی نزدیک دوسرا بڑا سٹیشن تھا ویدیشا نوت کے سائیڈ میں دستگیر نے وہاں فون کر پکا کیا کہ وہاں سے کوئی ٹرین آگے نہ بڑھے بھوپال کی طرف دستگیر اور ان کے ساتھی رات بھر سٹیشن میں موجود رہے اور یہ سنشت کیا کہ ایک بھی آدمی وہاں چھوٹا نہ ہو جو بھی زندہ بچا تھا سب کو سٹیشن سے باہر نکالنے کے بعد دستگیر خود اپنے گھر گئے ان کے کئی ساتھیوں کو یہ بھی نصیب نہیں ہوا ویسے لوگوں کی مدد کرتے ہوئے ان کی جان چلی گئی دستگیر کا کیا ہوا اس راج جو زہر دستگیر نے اپنے سینے میں لے لیا تھا اس نے زندگی بھر ان کا پیچھا نہیں چھوڑا پوری زندگی وہ اسپطالوں کے چکر لگاتے رہے سال دوہزار تین میں اسی زہر کے چلتے ان کا بھی دیہان تھو گیا دستگیر اور ان کے ساتھیوں کے کہانی بہت کم لوگ جانتے ہیں حالانکہ اب بھی آپ بھوپال جائیں گے تو ریلوے سٹیشن پر پلاتفارم نمبر ون پر ان تیس ریلوے بین کا نام لکھا ہے ریلوے کرنچاریوں کا نام لکھا ہے جن کی اس حادثے میں جان چلی گئی کہنا چاہیے کہ جنہوں نے اپنی جان دے دی تاکہ دوسروں کی جان بچ سکے دستگیر اور ان کے ساتھیوں کو سلام کرتے ہوئے اور اس حادثے میں مارے گئے لوگوں کو شردھانج لی دیتے ہوئے آج کا اپیسوڈ ہم یہی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں اسے کمل نے لکھا اور آپ کے لئے جتی نے ریکارڈ کیا آپ دیکھتے رہیے دی لانن ٹاپ